دو بھائیوں کی کہانی دوستو یہ کہانی دو بھائیوں کی ان میں سے ایک نسیلی دواؤں کا عادی تھا اور اپنے پریوار کے لوگوں کو اکثر پیٹا کرتا تھا جبکہ دوسرا کافی سفہ لوئے پاری تھا وہ سمال میں سمانت تھا اور اس کا ایک اچھا پریوار تھا ایک ہی ماں باپ دوارہ پالے گئے ایک ہی ماں حول میں پلے بڑھے دو بھائی ایک دوسرے سے اتنے الگ کیسے ہو گئے پہلے بھائی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ سب کیوں کرتے ہو آپ نسیلی دوائیوں کیا آتی ہیں سرابی ہیں اپنے پریوار کے لوگوں کو پٹھتے ہیں آپ کے یہ سب کرنے کی پڑھنا کہاں سے ملتے ہیں اس نے جواب دیا میرے پیٹا سے وہ نسیلی دوائیوں کیا آتی تھے سرابی تھے اور اپنے پریوار کے لوگوں کو آتی پٹھتے کر رہے تھے تو پھر آپوں اس سے کیا بننے کی امید کرتے ہیں انہی وجہوں سے میں ایسا انسان بن جیا ہوں جب دوسرے بھائی سے پوچھا گیا آپ سارے صحیح کامل کرتے ہیں تب کی پریوار کا سروت کیا ہے اور جارہ سوچئے اس میں کیا کہا میں جب چھوٹا تھا تو اپنے پیجا جی سراب کے نسے میں دھو اور سارے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا میں نے ایک سیسا میں سوچ دیا تھا تو مجھے ان کے جیسا نہیں بننا ہے دونوں بھائی ایک سروت سے پریوار سے پریوار سے کر رہے تھے لیکن ایک نے اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کیا اور دوسرا غلط ڈھنگ سے کر رہا تھا غلط ڈھنگ سے پریوارنا انسان کو آسان راستہ اپنانے کی اچھا پیدا کر دیا ہے لیکن اعت میں وہ سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے